اور جین میں چھم چھم بابا کی درگاہ کے پاس چھیڑ چھاڑ کے بیوات کو لے کر پاردیوں کے دو گھر شکروبار رات آمنے سامنے ہو گئے ناشے میں دھوت دونوں گھوٹا کے لوگوں نے ایک دوسرے پر جم کر پتھاؤ کیا وہاں توڑ ڈالے اور پولس کرمیوں کو ہی دھوڑایا تو وہیں کولاٹ لوگ گھائل ہوئے ہیں انہیں اسپتال میں پھرتی کرائے گیا ہے دراصل چھم چھم بابا کے پاس رہنے والی سوکھی پدی گجیندر شنکرپورا میں لگے ہاتھ بازار میں دکان لگانے گئی تھی اسے بید شنکرپورا پاردی دیرے میں رہنے والی منگل نے اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی شام کو سوکھی گھر آئی تو اس نے اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کی جانکاری پریوار والوں کو دی اس کے بعد فون پر منگل سے کہا سنی ہوئی اس نے کہا کہ وہ ابھی آ کر معاملہ ٹھیک کرتا ہے منگل اور ساون موٹر سائیکل سے چھم چھم بابا کی درگاہ پہنچے تو پاردیوں نے انہیں جم کر پیٹا اور دوڑایا پیٹنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو شنکرپورا سے بلا لیا پھر دونوں طرف سے پتھراؤں ہونے لگے اسے بیچ ہنگامہ ہوتا دیکھ پولیس کرمی جیتندر سولنگ کی اور تیب پہنچے تو پہلے پولیس والوں کو دیکھ کر پاردیوں نے دوڑ لگا دی لیکن جب دو ہی پولیس کرمی دیکھے تو انہوں نے ان دونوں کو دوڑا دیا پولیس والوں نے ہنگامے کی جانکاری ورشت افسروں کو دی تو سی ایس پی ہملتا اگریوال، مہاکال، نیل گنگا اور مادھونگر تھانے کا بل لے کر پہنچی پاری پولیس بل دیکھ کر ادھکتر اوبدروی بھاگ گئے حالانکہ پتھراؤں میں سوکھی، وندنا، شالو، راجبابو، گجیندر، ہربجن، چندو اور گوپال کو چوٹ آئی ہے پتھراؤں میں تین بائیک بھی ٹوڑ گئی پولیس نے دونوں پکشوں کے خلاف پرکر اندرس کر لیا ہے پتھاؤ کیا ہو تو رات میں اس پر ہی گھٹنا ہوئی رات میں آئے اچانک سے آئے گھر پہ انحملہ کر دیا پچاس آٹھ جنیا کے تو مارا پٹی بہت کری کون لوگ تو کہاں سے آئے تھے کیا کیا نا برمازی کے کوہاں سے آئے تھے سنکرپور طرف مکانیاں سب کون لوگ ہیں چند پاردی ہیں لڑائی جھگڑا پر آؤسوں نے آکے آگے ہمارا مکان بھی ہم چھوڑ کے ادھر آگے میرے لڑکی کو بہو کو آگے بھی مارا لڑکی کو چھڑنے کے لئے کیا ہے پھولی بات لڑائی میں میلے میں بھی اس کو چھڑ رہتے تو جب ہم جا کے پوچھے کو کیوں تو اسے جھگڑا ہی کرنے آگے ہمارے گھر پہ آکے پچاس آٹھ جنیاں آگے پریوار کی لڑکی آپ کے وہاں بھی اس کا بھی کوئی بیواز ہے نہیں اس کی ابھی سادھی نہیں کریں ان کے پریوار کی لڑکی آپ کے وہاں بھی ہے یہ راجہ بہو سے اس کا کیا بیواز ہے وہ ہماری دیورانی ہے اس کو اس کے گھروا لینے اس کی بات ہو گئی کھل کھلونے نہیں بیچنے گیا تو اس کے وجہ سے اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا پھر وہ چلی گئی پھر اس کے پاپا سب آکے مارا پٹی کر کتنے لوگ گھائل ہیں ابھی تو پانچ گھائل ہیں گھر پہ تین ہیں گھر پہ تین ہیں آٹھو گھائل ہیں آپ کے آپ کو نام بتاؤ سیتر ایک دم آئے کم سکتے پچاس جنے تھے ایک دم ہاں چالو گر دیا مار مار کے بس گرا کے چلے سنکرپور سے تھے پاردی ہیں جب کاران باو جیو کہ پرانا جگڑا تھا بہن کا ان کا گھر چھین لیا پہلے بھی تو ان کو آشب بھگاد نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ آکے در آنے لگے ایک بار دو بار پھر اکتم دینے لگے کہ یہ وقت ہے گئی تھی اس کے چھے چھاڑ کر رہے تھے اس کا بھی محملہ وہ کیا ہے اس کی ماں کو پوچھو میں محلے میں نہیں گیا تھا آپ کو نام بتا بوریا یہ جو ریلوے ٹریک بنا ہوا ہے تھانا نیلگنگا چھتر کے انترگت آتا ہے اس میں چھمچھم بابا کی درگا ہے تو جو پاردی سمودہ ہے دو گٹوں کے بیچ یہاں لڑائی ہوئی ہے اس میں کارن جو ابھی تک سامنے آیا ہے کہ شنکرپور کے رہنے والے کچھ لوگ یہاں پہ آئیتے جھگڑا کرنے کے لیے ان کی بیٹی یہاں بیائی ہوئی ہے تو اس کو سسوال والے کچھ پریشان کرتے ہوں گے تو اس کو لیکن ان لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوئا ہے اس میں تین یا چار لوگ گھائل ہیں جن کو اسپطال بھٹی کروا دیا گیا ہے اوچین سے بیمول بینڈوال کی ریپورٹ